میں اس وقت دو دریا کے اسی ریسٹرنٹ پہ موجود ہوں جو کہ حال ہی میں بارشوں کی زد میں آکے تباہ اور برباد ہوں دس بارہ سالوں سے یہ بند پڑا ہوا ہے بلکل ہی زبون حالت میں ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی نجانی نقصان ہوا ہے نمالی نقصان ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل پورنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ذرا ناظرین اس وقت میں اسی مقام پر موجود ہوں جہاں پر حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا میں اس وقت دو دریا کے اسی ریسٹرنٹ پہ موجود ہوں جو کہ حال ہی میں بارشوں کی زد میں آکے تباہ اور برباد ہوں اس وقت کیا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو آگا کریں گے اور اس جگہ کی پروپر آپ کو حالات بھی دکھائیں گے کہ یہاں پہ کتنے خستہ حالات میں لکڑیاں گل چکی ہیں بلکل ختم ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی فیملیز یہاں پر اپنی تفریق کے لیے سیلفز وغیرہ بنانے کے لیے آتی رہی اور سب سے شکر کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی کے جانے نقصان ہوا نہیں لیکن اس وقت یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جن کو بچا لیا گیا لیکن ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی سر بتائیے گا کہ ان دن یہاں پہ یہ حادثہ کس طرح ہوا یہ واقعہ کس طرح ہوا اصل میں صبح کے ٹائم پہ ہمیں پتا چلا دس بجے تو ہمیں یہ سوشل میڈیا کی طور پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہم آئے ہیں تو پھر ادھر کوئی لوگ نہیں تھے جو لوگ فیملیز اکثر یہاں پہ فیملیز آتی ہے پکچر کھیشنے کے لیے یا کچھ ایسی سیلفی وغیرہ اچھا یہ اس کے علاوہ مچھی مارنے والے بھی زیادہ آتے ہیں تو ان کو ہم بہار نکالتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو اندر انٹری نہیں کرنے دے اور دس بارہ سالوں سے یہ بند پڑا ہوا ہے بلکل ہی زبون حالت میں ہیں باقی جو ریسٹورن ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں بلکل مینٹین پڑے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے بھی وہ سی سیڈ پہ جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو سیل کیا گیا ہے مختیارکار صاحبوں نے بڑوں افسرانوں نے انہوں کو سیل کر دیا ہے جو سی سیڈ پہ بیٹھتے تھے لوگ ابھی بلکل صحیح ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پہ کسی نے وائرل کی ہے بات کوئی ایسی بات نہیں ہے آؤ دو دریا پہ ریسٹورن فیملی کھلے ہوئے ہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی کوئی بھی مطلب گمگن حالت بات کچھ بھی نہیں ہے اس واقعے سے کسی کے جانی نقصان تو نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے کوئی نہ جانی نقصان ہوا ہے نہ مالی نقصان ہوا ہے کچھ لوگ ایسا ہی پانی میں بھی چلے جاتے ہیں ویسے بھی مچھی مارنے والے اکثر یہ مچھی مارنے والے زیادہ آتے ہیں جو گرے ہیں باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ خود ہی حالت دیکھ لو آپ اس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے دس بارہ سالوں سے جس چیز کی بند پڑی ہو تو وہ ظاہر بات ہے اس کی مینٹین نہیں ہوتی تو ایسی حالت ہوتی ہے باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہ جانی نقصان ہوئے نہ مالی نقصان ہوئے ناظرین یہ آپ یہاں سے اس کا کلوز اپ یو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بنیاد ہے ان کی وہ کتنی خستہ حالت میں ہو چکی ہے کہ یہ کچھ جو ہے وہ بلکل ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ ذرا سے اٹکے ہوئے ہیں کہ ان کو ہلکی سی ہوا بھی گرا سکتی ہے اب آپ تصور کریں کہ اگر یہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ اچانک سے گر جائیں تو کتنے لوگوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے کراچی کے حالات تو ویسے ہی نہیں بدر رہے لیکن چیزیں اور زیادہ بد سے بدر ہوتی جا رہی ہیں